اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردہ احمد اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے شو میں جس کا نام ہے سہت اور زندگی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن اور جیسے کہ ہر دوسرے گھر میں ہر دوسرا فرد اس فیلنگز کا شکار ہے اور ہم اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں لیکن یہ ایک بیماری ہے یا ایک نورمل فیلنگز ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے شو میں اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ بیسیکلی ڈپریشن جو ہے وہ ایک ہم اس کو نورمل فیلنگز تو ٹریٹ کرتے ہیں کیا یہ واقعی ایک نورمل فیلنگ ہے یا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے پروپر علاج کی ہمیں ضرورت ہے تو آج کے جو ہمارے شو میں جو ہم نے گیسٹ انوائٹ کیے ہیں وہ دو گیسٹ ہیں جو کہ سائیکولوجسٹ ہیں اور میں آپ کو انٹردکشن کروا دیتی ہوں ان کا ایک کلنیکل سائیکولوجسٹ ہے ڈاکٹر اسمہ احمد اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اور ہمارے پر سیکنڈ گیسٹ ہیں نیورو سائیکولوجسٹ ڈاکٹر آتف سائد انجم کیسے ہیں ڈاکٹر سائب خرید سے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ بلکل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ آج ہم نے ڈپریشن پہ ڈسکس کرنا ہے اور جیسے کہ بلکل ڈپریشن ہر دوسرے گھر میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ جنڈر کے ڈیفرنٹ ایج کے اس فیلنگز کا شکار نظر آتے ہیں بچے بھی ینگ بھی اور بوڑھے بھی لیکن ہم اس کو ایک نورمل ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک نورمل فیلنگ ہے لیکن جبکہ یہ ایک پروپر بیماری ہوتی ہے جس کے لئے ہم پروپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن علاج تب ضروری ہے جب ہم اس کو ایک بیماری سمجھیں لیکن اگر ہم اس کو ایک نورمل ٹریٹ کریں گے تو پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر آتف پلیز آپ سے کہ بیسکلی ڈپریشن جو ہے وہ اس کی کیا بیسکلی اس کی سمٹمز کیا ہوتے ہیں ہم کس طریقے سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان پریشان ہے تو کیا وہ واقعی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا یہ ایک نورمل فیلنگ ہے ڈپریشن ایک براؤ ٹرم ہے جس کو ہم نے ڈیفرینٹ کونٹیکس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈپریشن ایک ایسا ذہنی بیماری جیسے کہہ لیں یا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائنڈ کی علنس ہے جس میں کچھ برینڈ کے اندر کچھ ہمارے نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں ایک ہیپی ہارمون ہے ایک ہمارے جسم میں ہوتا ہے وہ جو ہیپی ہارمون ہے سیروٹنین تو وہ عام طور پر اس کی کمی ہو جاتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے برینڈ کی فنکشن اپروپیٹ اور پراپر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کے اندر جیسے آپ نے کہا ڈپریشن کے علامات ہوتی ہیں یہ نہ صرف بڑوں میں ہوتی ہیں بلکہ یہ بچوں میں بھی ہوتی ہیں لیکن بچوں کے بارے میں پیرنٹس میں اکثر ڈینائل ہوتا ہے بچوں کو پیرنٹس یہ کہتے ہیں ہمارے بچے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے ہم اس کی عرطان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اس کے سکولنگ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اب اس لئے بچے چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں کہ وہ پتا نہیں ہو پاتا وہ ایک طرح ڈینائل ہوتا ہے اور بڑوں میں بھی عام طور پر ڈینائل ہوتا ہے اس کا کہ ہمیں ڈپریشن نہیں ہے وہ اس کو ایک نارمل طریقے سے جیسے آپ نے کہا اس کو ٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی اسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ایسا مائنڈ کا آرزہ ہے جس کے اندر شیرو ٹونین ہے ہمارے ایک ہارمون ہوتا ہے برینڈ کے اندر ٹرانس میٹر جس کی دیفیشنسی یا اس کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو علامات آتی ہیں وہ ایک پرسیسٹنٹ ہوتی ہیں کنٹینیوز آپ کے اندر ایک مایوسی ناومیدی ہوپلیسنس انیڈکویسی یا آپ نے آپ کو کم تر سمجھنا یا آپ اس کے ساتھ کچھ فیزیکل سیمٹم جیسے میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور کچھ سائکولوجیکل یا کچھ نفسیاتی علامات ہوتی ہیں جس کے اندر اس کے بوہ کا نہ لگنا نین کا نہ آنا کام انٹریسٹ نہ ہونا اور سوچلائزیشن سے ہٹنا مطلب وہ جہ دنگ میں جانے سے آبائٹ کرتا ہے علوف رہنا پسند کرتا ہے اور جب یہ فیلنگ پرسیسٹنٹ ہوتی ہے کنٹینیوز ہوتی ہے اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں اگر یہ سر وقتی ہے تو وہ ڈپریشن میں کاؤنٹ نہیں ہوگا وقتی ہے تو مطلب ایک نورمل اس کو اگر وہ اداس ہے یا مایوسی ہے تو وہ وقتی کسی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ لانگ ٹرم کے لیے تو وہ ڈپریشن بیمار ہے آپ کا مسئلہ فائننشل ہی ہو گیا ہے کچھ بھی فائننشل اسیو ہے جیسے آج کل کوویٹ کی ویسے گھروں کے اندر بہت زیادہ فائننشل اسیو بھی ہیں بچوں کے ساتھ بھی اسیو ہیں پیرنٹ کو ان کو ہنڈل کرنا پڑ رہا ہے تو ماہیں بھی سوڑا بچوں کے ساتھ پہلے تو ان کو ٹیم نہیں ملتا تھا بچوں کے ساتھ ٹیم بزھرنے کا آج کل ماہیں بھی کہتے ہیں بچے کسی دی کے ساتھ سکول جائیں لیکن کل وہ لاؤگ ڈاؤن کی بہت سے لاؤگ ڈاؤن کی بہت سے بہت سے اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں تو اوورال یہی ہے بیسیکلی کہ ایک طرح کی ایسی علامات اس پر پرسسٹنٹی آپ سمجھ لیں کہ موڈ کا پرابلم آج ہے آپ کا موڈ لو ہو جاتا ہے آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے آپ کو کم کام کرنے کا دل نہیں کرتا آپ کو نین نہیں آئی گی آپ کو تھکاوٹ رہے گی آپ کو لیتھارجی رہے گی اور آپ کی پروڈکٹیوٹی آپ کی لائف میں ایسا سٹوڈنٹ اگر ہیں تو تب بھی کم ہو جائے گی ایسا جواب پہ تب بھی کم ہو جائے گی بھی ہاؤس وائف ہیں گھر پہ تو اس کی بھی پروڈکٹیوٹی کام ہو جائے گی یہ ساری علامات اصل میں جو آپ کی جو لائف سٹائل ہے جو آپ کی قوالٹی آف لائف کو سیورلی ایفیکٹ کرتی ہیں جب یہ چیزیں قوالٹی آف لائف کو ایفیکٹ کرتی ہیں پھر وہ ایسا آتا ہے کہ پھر اس کے لیے ایزا دکٹر میں کہوں گا کہ ہم کچھ عدویاد میں دینی پڑتی ہیں اور ایزا کلنیکل سیکولوجیس بھی آپ کو بھی پتائیں گے کہ زیارہ کچھ ہمیں تھرپیز ہوتی ہیں کچھ سائکو تھرپی ہوتی ہیں کچھ بھی ملیفکیشن ہوتی ہے تو دونوں ٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں فارمکولوجیکل ٹیٹمنٹ یعنی کہ عدویاد اور نان فارمکولوجیکل جیسے سائکو تھرپی ان کو پیرلل ہمیں چلانا پڑتا ہے تب آپ کے پاس ایک اچھا اپٹیمام اور ایک لانگ سٹینڈنگ آپ کے پاس آؤٹکم آتا ہے اس سے چھٹکا راست کرنے کے لیے تو بچوں کے اندر کیا علامات ہوتی ہیں اگر بچوں میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن ہو سکتا ہے تو پھر بچوں میں ایسی کیا علامات جو پیرنٹس کو ہیلپ کریں کیونکہ ہمارا شو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو کیا ایسی علامات بچوں میں بلکل یہ ڈپریشن ہوتا ہے جسے ہم چائلڈول ڈپریسیو ڈیسورٹر کہتے ہیں اور اس میں بچوں کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایریٹیویلٹی ہوگی ریسلس نہ ہوگی اس کے اپڈامنل پین کی کمپین کرے گا بڈی کی کمپین کرے گا جیسے ہم فیزیکل سیمٹم یا سومیٹک سیمٹم ہمیں کہتے ہیں اس کے اندر آئیں گی اور اس کے بعد اس پر نیند کی کمی کا بھی ہو سکتا ہے بچے کے اندر بہت زیادہ ایگریشن بھی آتا ہے تو ان ساری چیزیں جب ہوں تو پھر آپ کو کسی اچھے پہلے تو میں کہوں گا کہ پہلے سیکھولوجسٹ کو دکھائیں سب سے پہلے بینگ آٹ ڈاکٹر میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جتنی عدویات سے بچے کو بچائیں کہ اتنا اچھا ہے اگر جا کے اگر آپ کسی سیکھولوجسٹ یا کلینیکل سیکھولوجسٹ کے پاس بچے کو دیکھ جائیں گے تو اس کی لائف کے سٹیسس کو ایڈنٹیفائی کرے گا جاتا وہ گھر میں آپ کو کوئی ایسا فیکٹر ملے گا یا اس کے سکول میں ملے گا یا اس کے انوائیٹمنٹ میں کوئی ایسا فیکٹر ملے گا جس کی وجہ سے آج کے جیسے اخبارات ہیں اور میڈیا میں چیلڈ ابیوز سیکشل ابیوز کی چیزیں آ رہی ہیں تو یہ بھی پہلے تو بچے ایسے نے ابھی یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ کو فوراں کسی کلینیکل سیکھولوجسٹ یا کسی سیکھولوجسٹ کو دکھا گے اس کو ساٹوٹ کرنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے انڈرلائنگ کاز کیا ہے اس کا اوکے thank you اچھا ڈاکٹر ایسما آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بسیکلی کلینیکل سیکھولوجسٹ آپ تو جیسے پاگل سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ سیکھولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں that mean کہ آپ پاگل ہیں بلکل الگ تو وہ چیز ایک اس انسان کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو اگر کوئی بیماری ہے اسے فردر اس چیز کو بڑھا کے اس کو کہا جائے تو پھر وہ مطلب کس طریقے سے لوگوں کو اس چیز کی اویرنس دی جا سکے کہ سیکھولوجسٹ کے پاس جانا بسیکلی آپ کو پاگل ستشکی دینا نہیں ہوتا تو اس کے پلیز آپ اس میں تھوڑی سی آپ نے بلکل صحیح کہ ہمارے ہاں ایک سٹیگما سمجھ رہتے ہیں تیبو لائک ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیکھولوجسٹ کے پاس سالا رہے گا تو اس کو یہ سمجھ رہتے ہیں کہ شاید وہ پاگل ہے یا شاید اس کو کوئی ایسی بیماری ہوگی ہے کہ شاید جس سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا یا کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کیا دورت ہے کہ اس کو کسی پیر فقیر کے پاس لے جائے کسی دم درود کرا دے اس کو یہ سارے کونسپس ہوتے ہیں یا کسی اس کو مزار کے اوپر لے جائیں تو دعا کرائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا یوزیلی ہمارے ہاں یہ کونسپس ہیں لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں کہ لوگوں کے اندر آگاہی نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے سٹیگما ہم اس کو کیوں سمجھتے کہ لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں لیکن جب جاننے نہیں اس چیز کو پہچاننے تو اس میں کیا پرابلم آتی کہ وہ سٹیگما سمجھنا شروع ہوتے ہیں ٹابو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا ہے کہ آگاہی دیں کہ یہ بھی پرابلم ہو سکتے ہیں نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اندر اور سیف depression نہیں بلکہ اور بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے depression ہے anxiety ہے schizophrenia ہے سب میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ پاگر ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کو آپ کی help کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو depression کے اندر بہت خاموشی کی طرف چلے جاتے ہیں depression کریں سب سے classical symptom ہے depressed اپریس موت یا غیر معمولی sadness اداسی وہ بندہ اکیلے رہنا پسند کرتا لوگوں سے کٹ جاتا لوگوں سے بات چیت نہیں کر سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ چیز ہے کہ آپ اس سے بات کریں اگر آپ کو لگ رہے کہ کوئی فرینڈ ہے کوئی فاملی میمبر ہے کوئی کوئی در آگاہی آئے گی وہ جانیں گے کہ یہ بھی کچھ پرابلم ہیں اور ان کو ہمیں بروقت دکھانا ضروری ہے اگر آپ بروقت تشخیص نہیں کرائیں گے تو یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں کم نہیں ہوتے اس میں پرابلم آپ اگری اگرمیٹ ہوتے رہتے ہیں آگاہی سب سے اپورنٹ چیز ہے سب سے بروقت اس کے بارے میں جانے پہچانے اور بروقت اس کی تشخیص کریں اور فوری طور پر اس کا حلات سٹارٹ کریں بلکل کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ جب وہ نفس آتی اور اس طرح ہاں کے ورڈ سے ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ لابل لائک ہو جاتا ہے بلکل بلکل اور دپریشن میں میں ایک چیز اور سر نے بڑا اچھا وضاحت کی کہ دپریشن کیا ہے آپ پوچھ رہی کہ دپریشن کو ہم کب کہ آم اداسی سے آم دپریشن جو آم طور پر ہم لگو بندہ تو اداس رہتا ہے ایسا ہوا ہے تو اس کی جی فور تائم بینگ ایسا ہی ایسا اس کو درمیانے کرنے کے لئے کہ عام طور پر ہم لوگوں میں یہ چیز بہت کام ہے کہ ہم لوگ اداس فیل کر رہے ہوتے ہیں ساتھ فیل کر رہے رہے ہونکہ ہم ہم موڈ سوئنگز ہوتے ہیں کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں کبھی ہم بہت سید ہوجاتے ہیں کبھی ہم درمیانے لیویل پر ہوتے ہیں کہ everything is fine but at times ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ depression کو ڈائیگنوز کرنے کی لئے ضروری ہے کہ آپ کچھ خاص علامات ہیں 4 سے 5 جو دو ہفتے کے لئے کم اس کم رہے اگر ایک انسان کے اندر 4 سے 5 دو ہفتے رہیں گی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو depression ہے پھر آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ڈائیگنوز 5 کے نام سے ڈائیگنوز ٹیسیڈی 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 جس ڈائیگنوز کرتے ہیں کسی بھی ڈائیگنوز تو اس چھوڑ دیتے ہیں آپ کی نین بہت بری طرح ایفیکٹ ہوتی یا تو آپ ہر وقت فٹیگ فیل کریں ہر وقت تھکا تھکا محسوس کریں سوسائیڈ تھوٹس بھی آسکتی ہیں کہ میرے جینے کی زوریت نہیں ہے میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں میری کیا ویلیو ہے میری آپ حوپلیسنس اگر آپ دیپریشن کی بات پر تو اگری تو کہ سوسائیڈ اور سوسائیڈ سے پہلے سوسائیڈ تھوٹس یا آئیڈیشن جو ہے وہ ایک پروسس سے گزراتا ہے جس میں وہ جس میں اگر وہ کسی ہی سی سٹیج تک لے جاتی ہے ایسا ہے بالکل کیوں ہم کہتے ہیں کہ سوسائیٹی کا کسور ہے بکیز آپ کو پتا ہے ایک بندی کی نیچر ہے کہ یہ سوشل باتچیت کرتا رہتے ہیں لیکن اچانک سے اکیلے رہنا شروع کر دیا ڈسکس نہیں کر رہا آپ سے جیسے چرپی رہتا تھا خوش مزاد رہتا اس نے وہ سب چھوڑ دیا اس کا موڈ ہر وقت ہی اداس فیل کر رہا ہوتا ہے جو اس کی فنکشنگ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے ایک اور بہت امپورنٹ چیز ہے اگر آپ کسی کو ڈائیگنوز بندہ ہے تو وہ پروپرلی پروپرم نہیں کر رہا اور اسے افیکٹ آپ کی ریلیشنشپ پہ آپ کی آپ سے دوری ہونا شروع جاتی ہے آپ کی اپکی اپکی پروپرمینس افیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ آہستہ آہستہ نورم سے دیویٹ کرنا چھوڑ رہتے ہیں اگر یہ چیز پرزیسٹن رہے فور ٹو ویکس اٹلیست then you can دیکھیں عام طور پر کوئی خاص اتنا ڈیفرنس عام طور پر نہیں ہوتا لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو میلز ہوتے ہیں ان کو عام طور پر ڈیپریشن ان کے جو آفیس کا ماحول ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کوئی جاب کی ڈیسکرپشن کا کچھ ایشو ہوتا ہے اس کی ویعیسے ہو رہا ہوتا ہے کچھ فانیشل اسپیکٹ بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پر جو مہدر کا ہوتا ہے وہ بچوں کی جو سکولنگ کے حوالے سے ہے کس طرح ہوگا جو ہزبین کی فانیشل سکیٹس ہے وہ اس کے ساتھ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی تو اس کی وجہ سے ان میں دیپریشن آتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی علامات تقریبا وہ سیم ہوتی ہوتا ہے لیکن دونوں مطلب سیم انتنسٹی سے ہوتا ہے لیکن دونوں کے فانکشن جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اور پھر وہ ان کی ریلیشنشپ رہیں گی اگر مدر کو ہے تو بچوں سے ان کی بانڈنگ اگر وائف کو ہے تو حسن کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ ان کے دسٹر رہیں گے تو انیشیل جو مین جو پرابلم ہے وہ بسیقی دیپریشن یہ جسے ہر چیز کنیکٹڈ ہے آپ کا لائف کا ہر ایک فانکشن جو اسے کنیکٹڈ ہے اس کی وجہ سے ہی ڈسٹر ہو رہا ہے اس میں بسیقی کہتے ہیں کہ it is the disease of losses ہر چیز پر لائف ہوتا انٹرس باپس آتے ہیں ناظرین اور یہی سے جہاں سے ہم نے کٹ کیا ہم کانٹینیو کریں گے thank you so much